اشو گہلوت نے گاندھی نہرو پریوار کا بچاو تو کیا لیکن ریلیوں میں کانگریس تھی طرف سے آج مورچہ سنبھالا ہوا تھا راہل گاندھی نے کانگریس پارٹی کی ساری طاقت لگی تھی ان کی ریلیوں کو سفل بنانے میں راہل نے آج چرو ہنمانگر اور شری گنگا نگن میں تین ریلیاں کی لیکن راہل نے راجستان میں بھی وہی باتیں کہی جو انہوں نے مدھ پردیش میں کہی تھی جو چھتیس کڑھ میں کہی تھی اور تلنگانہ میں کہی تھی کانگریس کے نیتہ تھوڑے حیران تھے راہل گاندھی نے راجستان کی اس سیاست پر زیادہ بات نہیں کی کیونکہ راہل کی سوئی ہمیشہ کی طرح نریندر موڈی پر اٹھ کی رہی انہوں نے نوٹ بندی کی بات کی کرونا کے کال کی بات کی راہل نے کہا جب لوگ مر رہے تھے تب موڈی تھالی اور تھالی بجوا رہے تھے لیکن راجستان کی اگہلہ سرکار لوگوں کو بچانے میں جھوٹی ہوئی تھی نریندر موڈی جی نے نوٹ بندی کی یہاں پہ کسی ایک ویقتی کو نوٹ بندی سے فائدہ ہوا کوئی بتا سکتا ہے ہاں بھائی نوٹ بندی سے مجھے فائدہ ہوا کالا دھن مٹ گیا نریندر موڈی جی نے کہا تھا اگر کالا دھن نہیں مٹا تو مجھے فانسی دے دینا یاد ہے آپ کو روتے ہوئے کہا تھا مجھے فانسی پر لٹکا دینا پورے دیش میں لوگ مر رہے تھے اوکسیجن نہیں تھا دبائی نہیں تھی نریندر موڈی آتے ہیں کہتے بھائی اور بہنوں کووڈ آ گیا لاکھوں لوگ مر رہے ہیں چلو تھالی بجاؤ تھالی بجاؤ تھالی بجاؤ اور یہاں پہ بھیلوارا موڈل وہاں پہ تھالی بج رہی تھی راجستان میں گھر میں فوڈ پیکٹ مل رہا تھا دبائی مل رہی تھی مریضوں کی رکشہ ہو رہی تھی کیوں کیونکہ ہم گریبوں کی سرکار چلاتے ہیں ہنوانگڑ کی ریلی میں بھی راول کے نشانے پر موڈی رہے راول نے کہا کہ موڈی نے دوہزار چودہ میں ہر سال دو کرولوں کو روزگار دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب تک کل دو لاکھ لوگوں کو بھی روزگار نہیں ملا راول نے کہا کہ موڈی تو غریبوں کے پیسے سے ہوائی جہاز میں گھومتے ہیں اڈانی کے ساتھ فٹو کچھواتے ہیں لیکن غریبوں سے ملنے کا غریبوں کے باہر میں سوچنے کا موڈی کے پاس وقت نہیں ہے ہر یوہہ کہتا ہے میں کام کرنا چاہتا ہوں دیش کو بنانا چاہتا ہوں مگر دیش میں نریندر موڈی کی پولسیز نے ہندوستان کے یوہہوں کی شکتی کو نشٹ کر دیا ہے اگر ہم نے ہندوستان کے یوہہوں کو کام میں لگا دیا تو made in china اس دنیا میں دکھے گا ہی نہیں made in india دکھائی دے گا اب نریندر موڈی کرتے کیا ہیں 12000 کروڑ روپے کے ہوائی جہاز میں 12 کروڑ روپے کی گاڑی میں گھومتے ہیں آپ نے پچھلے دس سال میں نریندر موڈی کو کسی کسان کے ساتھ دیکھا ہے کسی مزدور کے ساتھ دیکھا ہے نہیں دیکھیں گے بھائیوں اور بہنوں وہاں آپ کو ہوائی جہاز میں امریکہ جاتے ہوئے دیکھیں گے ادھر امریکہ کے راشتر پتی سے گلے ملتے ہوئے دیکھیں گے ادانی جی کے ساتھ فوٹو میں ایسے دیکھیں گے مگر گریب کسان کے ساتھ مزدور کے ساتھ بے روزگار یوہ کے ساتھ نہیں دیکھیں گے نریندر موڈی جی کسانوں کو مزدوروں کو بے روزگار یوہوں کو مورک سمجھتے ہیں راہل گانڈی کتنی بھی کوشش کریں ادانی کو نہیں بھولتے ہمیشہ ذکر کرتے ہیں موڈی پر ڈیریکٹ اٹیک کرتے ہیں تو راہل گانڈی کو جواب دیا سمرتی رانی نے سمرتی رانی نے کہا کہ راہل گانڈی کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا جب امیٹھی کے لوگوں نے راہل پر بھروسہ نہیں کیا جب راہل بیس سال میں امیٹھی کا وقاس نہیں کر پائے تو راجستان کی جنتہ ایسے نیتہ کی باتوں پر کیسے بھروسہ کرے گی سمرتی رانی نے کہا کہ کانگریس کے بیان بہدور بی جی پی کے نیتہوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن شاید وہ بھول گئے بی جی پی کا سردار شیر ہے شیروں کی فوج کسی سے نہیں ڈرتی سمرتی نے کہا میں لڑتی ہوں لڑ سکتی ہوں کا نعرہ دینے والی راجستان کیوں نہیں آتی انہیں راجستان میں بہلاؤں پر ہو رہے اتیچار کیوں نہیں دکھائی دیتے موڈی جب آئے جندھن یوجنا لائے انہوں نے کہا کہ بھارت کی تجوری سے پیسہ نکلا تو سیدھا گریب کے کھاتے میں جائے گا اب ایک ایک گریب بینک کا کھاتا کھل پائے گا کہا کی نہیں کہا راجستان میں تین کروڑ سے زیادہ گریبوں کے بینک کے کھاتے کھلے جو بینک کیوار بن کر دیتا تھا گریب کے موپر وہ بینک کا بابو گریب کے گھر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ موڈی نے بھیجا بھائیہ اکاؤنٹ کھول دو پردھان منتری کا عدیش ہے کانگریس پارٹی تنتر کا اس پرکار سے اپیوگ کر رہی ہے کہ دہشت پھیلے بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرتھکوں میں ڈر ان کو لگتا ہے جن کا سردار مورک ہو ہم شیر کی پارٹی کے کارکرتے ہوتا ہے چاہے کتنا بھی ڈرالو ڈرنے والوں میں سے ہم نہیں ہیں کہہ لو اچھاپ سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ کون نامرد ہے تمہاری پارٹی میں جو کسی بیٹی کے بلاتکار پر آکروشت نہیں ہوتا کسی مہیلہ کو زندہ جلتے دیکھ جس کا کھون نہیں کھولتا جو چھلاوے سے اپنی راجنیتی چلاتے ہیں جو لڑکی ہیں لڑ سکتی ہوں کا نعرہ جھوٹا دیتے ہیں وہ ایک گریب دلت پریوار آدی واسی پریوار کی بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑتے ہیں کیا ایسی پارٹی کو اپنا ووٹ دو گیا راجستان میں کانگریس کے سامنے سب سے بڑی چنواتی ہے نیتاؤں کے آپسی چھگڑے اور باغیوں کے تیور آج راحل گاندی جب جیپور پہنچے تو ائرپورٹ پر راحل کو ریسیو کرنے کے لئے اشو گہلوت اور سچین پائلٹ دونوں موجود تھے راحل سے پارٹی کے گھڑبازی کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے چلتے چلتے صرف اتنا کہا کہ پارٹی میں سب ٹھیک ہے سب ساتھ ساتھ ہیں کانگریس مل کر چناؤ لڑ رہی ہے اور جیتے گی ایک ساتھ نظر نہیں آ رہے ہیں ایک ساتھ ہیں ایک ساتھ رہیں گے اور کانگریس پارٹی یہاں سویپ کر کے چناؤ جیتے گی دھنیواز موسیقی